بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ترجمہ کیا ہے خلیفہ اول کے لئے خلیفہ دوم کے لئے اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ مولا امیر المومنین کے لئے کیا معنی کی ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اور خلافت کا اعلان کر دیا تھا لیکن عموماً جب مذاہب اسلامی ان روایات کو بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کی مرکزیت اور خلافت اور امامت کا انکار کیا جائے لہٰذا حدیث غدیر میں لفظ مولا کے معنی کو بدل دیتے ہیں اور اس حدیث میں جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے اس میں ولی کے معنی کو بدل دیتے ہیں لہٰذا دو حدیث جن کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں اب ولی کے کیا معنی ہے تو ہمارے نزدیک سرپرست اور امام اور قائد اور رحبر کے ہیں کم سے کم اس جگہ ہاں ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد ہے دسکشن اس میں ہے اور پھر آپ نے فرمایا من کنتو ولیوہو فعلیون ولیوہو جس کا میں ولی اس کا علی ولی اور جس طرح سے آپ نے حدیث غدیر میں فرمایا من کنتو مولاہو فحاذ علیون مولاہو پس اب یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں سب سے پہلے سے روایت کو ہم بیان کرتے ہیں سحی ابن حبان سے جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر 373 جو سکرین میں آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ روایت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ پہ مسلمانوں کو بھیجا وَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا اور اس جنگ میں مولا عمر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈر بنا کے بھیجا فَمَزَعْ عَلِيُّن فِسْسَرِيَّ تو علیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں چلے گئے ذہن میں رہے کہ یہ جھوٹی داستان ہے عموماً کتب اہل سنت میں جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ایسا موضوع لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فضیلت کی اہم کو کم کیا جا سکے فَأَنْكَرَ ظَالِكَ عَلَيْهِ عَسَابِ رَسُولَ اللَّهِ اور اس کام سے رسول اللہ کے اصحاب نے رکا فَقَالُوا اِذَا لَقِيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ان تمام لوگوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو انہیں خبر دیں گے کہ علی نے کیا کیا وَكَانَ مُسْلِمُونَ اِذَا قَدْمُوا مِن سَفَرٍ بَدْعُوا بِرَسُولَ اللَّهِ اور مسلمانوں کی روشتی جب وہ سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ پھر انہ السلام کرتے تھے وَنَظَرُوا عَلَيْهِ ان کی زیارت کرتے تھے ثُمَ يَنْصِرْفُونَ إِلَى رِحَالِهِم پھر اپنی منزلوں پہ چلے جاتے تھے فَلَمَّا قَدْمَتِ الْصَرِيَّتُ اور جب یہ فوج آئی سَلَّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سلام کے لئے فَقَامَ عَحَدُ الْعَرْبَعَ اب یہ چار افراد تھے اور پتا چل جائے گا کہ یہ چار افراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں کس طرح سے فریب کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان سے نفرت کر رہے ہیں اور یہ چار افراد کون ہیں تو ان کو تم ڈسکس نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور ڈسکس کر دیتے ہیں کہ یہ چار کے چار بالاخر اصحاب ہیں فقامَ عَحَدُ الْعَرْبَعَ فقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ تَرَا أَنَّ عَلِيًّا سَنَعَ كَذَا وَكَذَا کیا آپ رسول اللہ نہیں دیکھتے کہ علی نے کیا کیا اور کیا کیا فا عرض انہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رحمت للعالمین نے ان صاحب سے اپنا چہرہ پھیر لیا ثم قام آخر فقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَمْ تَرَا أَنَّ عَلِيًّا سَنَعَ كَذَا وَكَذَا کیا آپ نہیں دیکھتے اے رسول اللہ کہ علی نے کیا 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 فا عرض انہو اور اس صحابی سے بھی اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رحمت للعالمین میں مور لیا ثم قام آخر فقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَمْ تَرَا أَنَّ عَلِيًّا سَنَعَ كَذَا وَكَذَا پھر تیسرہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا امیر المومنین کی جھوٹی شکایت کی ایک داستان بنائی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچہرہ مور لیا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي بَجَهِي پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اپنا چہرہ کیا اور ان کے چہرے سے غضب اور غصہ ظاہر ہو رہا تھا اور پھر آپ نے فرمایا فَخَالَ مَا تُرِدُونَ مِنْ عَلِي ثَلَاثَا یعنی تین دفعہ آپ نے جملہ کہا کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو تم علی سے کیا چاہتے ہو تم علی سے کیا چاہتے ہو اور سب کچھ غصے کے عالم میں کہا اور غصہ چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اور پھر آپ نے فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں وَهُوَ وَلِيُّ قُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي اور وہ میرے باہر تمام مؤمنین کے سرپرست ہیں اب یہاں پر بات واضح ہے کہ یہ چار افراد جھوٹ بول رہے تھے فریب کر رہے تھے مولا امیر المؤمنین کے دشمن تھے اب اگر آپ پھنے صحیح کہیں گے تو مانا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ غلط کر رہے تھے اور عموما ہمارے یہاں کتب اہل سنت میں کوشش کی جاتی ہے کہ اصحاب کو بچا لیا جائے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے پس یہاں پر بات واضح ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے مو موڑ رہے تھے تو ان کی حیثیت واضح ہو گئی اب یہ جو حدیث ہے اس کے اسناد کے بارے میں کیا ہے اسنادہو قفیون اب دوسری حدیث من کنتو ولیوہو فعلیون ولیوہو کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی اب یہاں پر یہ باری گفتگو بات میں کریں گے کہ اگر دوست کے معنی آئے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے بعد دوست ان کی زندگی میں بھی ہیں اور مولا امیر المؤمنین کہ جو ہر اعتبار سے سب سے بلند تھے ان سے سب کو محبت کرنی ہی چاہیے تھی محبت اور دوستی کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پس یہ جو دوسری روایت ہے اس کی سنت کے بارے میں بھی ہے فسنادہو صحیحون علی شرط مسلم اور رجالو سقاتون تو یہ بھی واضح ہو گئی اسی روایت کو جو دوسرا حوالہ ہے مستدرک علی صحیحین میں حاکم علی شاپوری جل نمبر تین صفحہ نمبر 143 اور حدیث نمبر ہے 4652 اور وہاں پر بھی جو ہے یہی والا موضوع آیا لیکن یہ ایک الگ عنوان سے آیا یہاں پر یہ جھوٹی داستان نہیں بیان کی اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت نقل ہوئی ابن عباس سے قال له رسول اللہ انتا ولیو کل مؤمنن بعدی و مؤمنت کے ایلی تم میرے بعد تمام مؤمنین کے سرپرست اور ضلی ہو اور پھر آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فَإِنَّا مُولَاهُ عَلِيُّنْ امانتداری کے ساتھ بغیر اس جھوٹی داستان کے بیان کیا اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ ان اصحاب کو بچانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان جاروں کا فسق و فجور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مو مڑنا اور ان سے نفرت واضح ہو رہی تھی اور اس حدیث سے یہ واضح پتا چلتا ہے کہ یہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ بولتے تھے اور مولا امیر المومنین پر اس وقت بھی تحمتیں لگاتے تھے لہذا انہوں نے پیج نمبر 261 میں سلسلہ تو حدیث صحیح ہے جلد نمبر پاچ پیج نمبر 261 اور حدیث نمبر ہے 2223 یعنی 2223 اب یہاں پر صرف اتنا ہی بیان کیا وَمَا تُرِدُونَ مِنْ عَلِي إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ بَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَادِي کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو اور علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد تمام مؤمنین کے ولی ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں صحیح ہون على شرط مسلم کہ یہ مسلم کی بنیاد پر صحیح ہے اور اس سے ترمیزی نے بھی نقل کیا ہے نسائی نے بھی نقل کیا ہے ابن عبان نے بھی نقل کیا ہے حاکم نے بھی اور تیالسی نے بھی اور احمد نے بھی اور ابن عدائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے چوتھا حبالہ ہے صحیح جامع السغیر کا اور یہ بھی محمد ناصر الدین البانی صاحب کا ہے جو زمانے کے بزرگ علماء اہل سنت میں خصوصاً سلفیوں میں سے تھے اور اس کی حدیث نمبر 5598 میں وَمَا تُرِیدُونَ مِنْ عَلِي وَمَا تُرِیدُونَ مِنْ عَلِي وَمَا تُرِیدُونَ مِنْ عَلِي اِنَّ عَلِيٍ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بعدی اور بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے پھر جامع ترمیزی میں یہ حدیث نقل ہوئی جل نمبر دو میں اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا فضل احمد صاحب جل نمبر دو صفحہ نمبر 555 یعنی 555 پوری روایت ہے اور ساتھ میں انہوں نے عربی میں تمام روایت کو نقل کیا ترجمہ بھی اس کا کیا اور اس کے بعد وَلْغَضَبُ يُعْرَفُوْ فِي وَجْهِی کہ جب یہ چاروں یہ جھوٹی داستان بیان کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غضب ظاہر ہو رہا تھا اب یہ روایت بھی آپ کے سامنے اردو میں پڑھ دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم نے حضرت علی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا چنانچہ وہ ایک چھوٹا لشکر لے کر گئے اور مالِ غنیمت میں ایک لونڈی لے لی کیونکہ یہ لوگ کیوں لے لی لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور چار صحابہ نے احد کیا کہ آن حضرت سے ملاقات ہونے پر بتائیں گے کہ علی نے کیا کیا مسلمانوں کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے لوٹتے تو پہلے نبی اکرم کے خدمت میں سلام عرض کرتے اور اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف جایا کرتے چنانچہ جب یہ لشکر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تو ان چاروں میں سے ایک کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ دیکھئے علی نے کیا 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 آپ نے اس سے مو پھیر لیا پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا آپ نے اس سے بھی چہرہ پھیر لیا تیسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا لیکن جب چوتھے نے اپنی بات پوری کی تو نبی اکرم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمائیا تھے اور تین مردبہ ارشاد فرمایا کہ علی سے تم کیا چاہتے ہو علی سے تم کیا چاہتے ہو علی سے تم کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مؤمن کا دوست ہے اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اس روایت میں مولا عمر المؤمنین کے لیے لفظ دوست کا کنزل امال میں حدیث نمبر 32938 اور اس سے پہلے 32937 علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ بلا شبہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہوگا اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ میں ولی کی جگہ ولی ہی کر دیا پھر اس کے بعد علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور علی میرے بعد ہر مؤمن کا دوست ہے انہوں نے یہاں پر پھر اس کا ترجمہ دوست کا کر دیا علی کی برائی نہ کرو کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ تمہارا اولا ہوگا یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا دیانت کا کام لیتے ہوئے اولا کا ترجمہ کر دیا اور اولا کے معنی وہی ہے کے سرپرست یہ ہے ترجمہ کنزل امال کا پھر کنزل امال میں ہی ایک اور حوالہ ہے کہ یہاں بھی آپ کو دکھا دیں کہ اسی روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ چار صحابہ کی جو جھوٹی داستان تھی اور یہ عام طور کے داستانیں ظاہرے بنائی جاتی تھی مولا میر المومنین کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے خراب کرنے کے لیے تو یہاں بھی انہوں نے اسی طرح سے بیان کیا کہ جب چوتھے نے یہ سب کچھ کہا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے آپ کے چہرے اقدس پر غصے کے اثرات پہچانے جا سکتے تھے آپ نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے اب یہاں پر بھی انہوں نے ولی کے معنی ولی کر دیا جبکہ ولی کے معنی ولی کی جگہ کوئی اور لفظ ان کو انتخاب کرنا چاہیے تھا جس سے بات کلیر ہو جاتی کیونکہ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ لفظ ولی کی جگہ ولی ہی لکھ لیا پھر اس کے بعد صحیح ابن حبان میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو تیرہ میں اور حدیث نمبر ہے سکس نائن ٹو نائن میں اس کا انوانی انہوں نے رکھا ہے اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت علی بن ابی طالب اس شخص کے مددگار ہیں جو مسلمان نبی اکرم کے بعد ان سے مدد مانگیں گے یہاں پر انہوں نے مددگار کے معنی کر دی ہے اس حدیث کے لیے بھی کہا کہ اسنادوہو قبیون لیکن اب یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد کہ چاروں آدمی نے سب کچھ داستان بنائی تو پھر آپ نے فرمایا وما توریدون من علی تین دفع انہا علی منی وانا منہو اب یہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب چوتھے شخص نے کہا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مؤمن کا محبوب ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں اسی صحیح حبان کا جب اردو میں ترجمہ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے کیونکہ اصل موضوع ترجمہ کا بھی ہے تاکہ خیانت پتا چلے کہ ایک لفظ کو اپنے فائدے کے لیے کیا ترجمہ کرتے ہیں اور مولا امیر المومنین گنقصان پہنچانے کے لیے کس قسم کی علمی خیانت کرتے ہیں اور دین سے خیانت کرتے ہیں بلکل وہی خیانت کے جو علماء یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روا رکھی تھی کہ پتا تھا انہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ حقائق کو چھپاتے تھے صحیح اپنے خبان ہی میں 6930 میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا اس روایت کا من کندو ولیہو فعلیون ولیہو میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے اور یہاں پر بھی انہوں نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ ترجمہ کی جگہ صرف لفظ ولی کو ولی ہی رکھ دیا جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کا ترجمہ کرتے کہ ولی سے کیا مراد ہے اور پھر ارشاد ہوا من کنتو مولا ہو فإن حاضا مولا ہو پھر اس کا ترجمہ کیا تو میں جس کا محبوب ہوں یہ یعنی علی بھی اس کا محبوب ہے اور یہاں پر پھر آپ کے سامنے واضح ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ ولی کا محبوب کر دیا پہلی جگہ ولی کا ترجمہ ولی کیا اور دوسری جگہ ولی کا ترجمہ محبوب کر دیا اب سننے ترمیزے میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا اور اس عربی کی روایت کو ہم نہیں پڑھتے اور وہ پوری روایت آپ کے ذہن میں ہے کہ جب چوتھا شخص کھڑا ہوا پہلا کھڑا ہوا دوسرا کھڑا ہوا تیسرا کھڑا ہوا جب چوتھا شخص کھڑا ہوا تو اس نے بھی وہی بات کی جو ان لوگوں نے کہی تھی تو رسول اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے سے ناراضگی ظاہر تھی آپ نے فرمایا تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ دوست ہے ہر اس مومن کا جو میرے بعد آئے گا پس کہیں پر ولی کہیں پر اولا کہیں پر محبوب اور کہیں پر دوست اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے لیے لفظ ولی کا کیا معنی لیا ہے اور ان کے لیے علماء اہل سنت نے کیا معنی لیا ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو کہا کہ میں رسول کا حضرت ابو بکر رسول کے ولی ہو گئے اور میں ان کا ولی ہو گیا رسول اللہ نے ان کے لیے نہیں کہا وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ولی ہو گیا ابو بکر رسول کے ولی ہو گئے اور میں ان کا بلی ہو گیا تو وہاں پر تو انہوں نے مانا کیے خلیفہ کے سرپرست کے امور کو سمارنے والے کے اور جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت کو چھپا دیا اور جب ترجمہ کیا تو ایک غلط قسم کا ترجمہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں در حقیقت ایک جنگ ہے کہ آپ جو کچھ پیغام دے رہے ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے اور اگر مجبوراً بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا جا رہا کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے صحیح بخاری جل نمبر تین حدیث نمبر تین ہزار چورانگری تری زیرو نائن فور اب یہاں پر فیدق والا موضوع بھی ہے اور اس کے دورانے گفتگو آتی ہے کہ جس میں خلیفہ دوم مولا عمیر المومنین اور عباس ابن عبد المطلب سے کہتے ہیں سُمَّ تَوَفَّ اللَّهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرَ اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهُ اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہے تو اینن ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ ترجمہ ہے پیج نمبر 377 اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفاد دی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں یہ ترجمہ کس کا کیا ہے فَقَالَ أَبُو بَكْرَ اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهُ کہ ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں یہ اپنے لئے خود فرما رہے ہیں میں رسول اللہ کا ولی ہوں اور وہاں پہ رسول اللہ مولا علی کے لئے فرما رہے ہیں کہ علی میرا ولی ہے اب یہاں پر کمال یہ ہے اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهُ ساری گفتگو اور اس موضوع کی درس کا جو اصل عنوان ہے وہ یہی ہے اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهُ جو خلیفہ اول نے اپنے لئے فرمایا تو اس کا ترجمہ کیا فرمایا اور یہ ترجمہ ہوا ہے حافظ صلی اللہ دین یوسف زی صاحب اور مولانا عبداللہ محمد عبدالجبار حافظ محمد آصف اقبال مولانا محمد عثمان منیب مولانا مختار احمد زیاء غلام مرتزا مولانا غلام مرتزا ان سب کی نگرانی میں اور بہت سارے علماء اسی ترجمہ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے مولا عمیر المؤمنین کی امامت اور زعامت کا انکار کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر وہ ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کیلئے حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کیلئے ترجمہ کرتے ہیں پس اصل موضوع کیا تھا کہ خلیفہ اول نے فرمایا فَقَالَ أَبُو بَكَرَ اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهُ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں رسول اللہ کا ولی بن گیا ترجمہ کیا کیا تو حضرت عمر نے فرمایا میں رسول اللہ کا جانشین ہو گیا اب یہاں پر دقت کریں کہ ولی کا ترجمہ خلیفہ اول کے لئے اردو میں کیا کیا گیا عربی میں بھی بہت واضح ہے کہ میں ان کا ولی ہو گیا یہاں سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جانشین و خلیفہ ہو گیا یہاں اردو میں کیا ترجمہ کیا کہ میں ان کا جانشین ہو گیا پس مولا امیر المومنین کے لیے محبوب ولی اولا اور دوست اور حضرت ابو بکر کے لیے جانشین اب اس کے بعد خریفہ دوبوں فرماتے ہیں سُمَّ تَوَفَ اللَّهُ أَبَا بَكْر فَكُنْتُ أَنَا وَلِيُّ أَبِي بَكْر اور جب اللہ نے اب اس کا ترجمہ جو اینن کیا ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو وفاد دی تو میں ابو بکر کا جانشین ہوا اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد ہوئی تو ابو بکر ولی ہو گئے یعنی جانشین اور جب ان کی وفاد ہوئی تو میں ان کا ولی ہو گیا یہاں اس جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ ولی کے معنی خلیفہ دوبوں کی نگاہ میں اور فہم میں کیا تھے یہ والی گفتگو کے عربوں میں اتنے معنی ہیں لغت میں یہ معنی ہیں دیکھنا ہوگا کہ ولی کے معنی اس زمانے میں خود خلیفہ دوبوں نے اپنے لئے کیا لئے اور خلیفہ دوبوں نے خلیفہ اول کے لئے کیا لئے اور ان دونوں کے لئے اردو میں کیا معنی لئے جا رہے ہیں یہی روایت صحیح مسلم میں بیان ہوئی جلد نمبر تین صفحہ نمبر فائیو ایٹ فائیو اور حدیث نمبر ہے فور فائیو سوین سوین یہ پوری روایت اسی کے ساتھ بیان ہوئی لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے موضوع سے خارج ہے لیکن اس کو بیان کر دیں گے کہ پھر خلیفہ اول دوبوں نے فرمایا فَلَمَّا تَوَفَّتَوَفَّ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ کہ اس کا ترجمہ کیا کیا پھر کہا جب رسول اللہ فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں یہاں پر بھی جانشین کے معنی کیے گئے اب یہاں پر ایک اور موضوع ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی وحد عباس ابن مطلب سے کہا کہ فدق کے موضوع میں فَرَعِتُمَا هُو قَاظِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا کہ کوئی ہمارے موضوع سے الگ ہے کہ یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر مولا امیر المومنین سے اور جناب عباس سے کیا کہہ رہے ہیں تو تم نے انہیں جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن خیال کیا یعنی یہاں پر پتہ چل رہا ہے اس صحیح مسلم کے ذریعے سے کہ حضرت عمر یہ گوائی دے رہے ہیں کہ مولا علی خلیفہ امیر کو کیا سمجھتے تھے تو تم نے انہیں جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن خیال کیا پس یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں بہت کچھ سمجھتے تھے تو خلیفہ دوہم کی گوائی یہ ہے کہ مولا علی اور حضرت عباس انہیں جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن سمجھتے تھے اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں خلیفہ دوہم اس کے بعد اب یہ کمال کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر کو موت آئی اس کا ترجمہ ہوئی بیان کر دیتے ہیں پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ اور ابو بکر کا جانشین بن گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ روایت میں خلیفہ دوہم کیا فرما رہے ہیں مسلم کے بخول کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو خلیفہ اول ان کے ولی بن گئے یعنی جانشین ترجمہ کیا کیا گیا جانشین اور اس کے بعد اپنے لئے کیا فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ اول فوت ہوئے تو کیا ہوا پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ اور ابو بکر کا جانشین بنا اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ولی کو وہ جانشین اور خلیفہ کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں اور اردو میں بھی علماء اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لیتے ہوئے وہاں پر معنی کو بدل دیا لیکن یہاں پر وہی معنی کیے یہاں پر محبوب یا دوست یا اولا یا ولی نہیں لکھا بلکہ جانشین لکھا اور پھر خلیفہ دوفم فرماتے ہیں تو تم نے مجھے جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن خیال کیا تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ خود خلیفہ دوفم مسلم کے بقول کہ مولا امیر المعنین ان کے بارے میں کیا تصبر کرتے تھے تو صحیح مسلم میں اسکین میں آپ کے سامنے ہیں سنہ نے اپنے دعوت میں دوبارہ یہ موضوع بیان ہوا اور یہ تحقیق ہے حافظ زبیر علیہ زعی صاحب کی حافظ صلاح الدین یوسف زعی نے اس کے نظر سانی کی ہے اور بلاخر کافی اس میں علماء ہیں اور دار السلام کی یہ وقتی کمی کی ویہ تفصیلاً اس کو بیان نہیں کر رہے تفصیل آپ کے سامنے ہوگی جلد نمبر تین ہے اور حدیث نمبر ہے 2963 اور یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد دوبارہ اسی موضوع کو جو صحیح مسلم صحیح بخاری کا تھا فَلَمَّا تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَ أَنَا وَلِيُّ رَسُولُ اللَّهِ جب رسول اللہ کی وفایت ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا ولی اور ولی کے بعد انہوں نے بریکٹ میں لگایا ان کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار ہوں اب آپ تصور کریں بنے خود خلیفہ ہیں اور ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے یعنی رسول اللہ کی طرف سے زیادہ ہے تا کہا جا سکتا ہے رسول اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا جو عقیدہ اہل سنت کا ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے نہیں تھا ان کی طرف سے مولا امیر المومنین تھے کہ جن کو چھوڑایا جا رہا ہے اور اگر مجبورا ذکر کیا جا رہا ہے تو ولی کے معنی دوست کے کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہوا فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْر فَلَمَّا تُوَفِّيَا قُلْتُوْ اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَوَلِيُّ عَبِي بَكْر تو حضرت ابو بکر اس مال کے نگرہ بنے جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں اللہ کے رسول اور ابو بکر کا خلیفہ ہوں اب یہاں پہ کمال ہو گیا پہلے جانشین کے معنی کیے گئے بریکٹ میں کہا گیا ان کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار ہوں اور اب یہاں پر خلیفہ دوم نے جب رشاد فرمایا فَلَمَّا تُوَفِّيَا فَقُلْتُوْ اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ کہ جب خلیفہ اول کی وفات ہوئی تو کیا ہوا جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں اللہ کے رسول اور ابو بکر کا کیا ہوں یعنی لکھا ولی یعنی لکھا دوست یعنی لکھا محبوب یہاں پہ لکھا میں ان کا خلیفہ ہوں بس معنی معلوم ہوئے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک ولی کے معنی میں ان سے ایک معنی معاملے کا ذمہ دار بھی ہے خلیفہ بھی ہے اور جانشین بھی ہے لیکن یہ معنی ہے حضرت عمر کے لئے اور حضرت ابو بکر کے لئے لیکن جب بات ہوتی ہے مولا امیر المومنین کی تو وہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے دوست محبوب اور بعض دکھا تو ترجمہ کی زحمت ہی نہیں کی جاتی اور لکھ دیا جاتا ہے ولی سنن ترمیزی میں کہ جو انہی سنن ترمیزی کے انہی مترجم نے مولا امیر المومنین کے لئے لفظیں دوست استعمال کیا تھا اور یہاں پر ان کے لئے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے انہی مولف نے مولا امیر المومنین کے لئے کیا استعمال کیا تھا اور وہ دوست ہے ہر اس مومن کا جو میرے بعد آئے گا ہم دوبارہ اس فیصلے دیکھا کہیں غلطی نہ ہو جائے عام طور پر لوگ اسی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں لیکن انہی صاحب نے اسی سنن ترمیزی میں وہاں پر دوست کا ترجمہ کیا یہاں جل نمبر دو میں اور حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو دس میں جب یہی حدیث بیان ہوئی قال عمر فلمہ توفی رسول اللہ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ عمر رضی اللہ نے کہا جب رسول اللہ وفات پا گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں اسی ایک فرد نے یعنی سنن ترمیزی کے مترجم نے مولا عمر المومنین کے لیے حدیث نمبر تین ہزار ساس سو بارہ میں ترجمہ کیا دوست کا انہی سب لوگوں نے خلیفہ دوفوں کے لیے جب ترجمہ کیا تو ترجمہ کیا جانشین تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں وہی سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے کہ جو علماء یہود اور علماء نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئیوں کو چھپانے اور چھٹلانے میں کیا خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور خصوصاً جن ہستیوں کی امامت اور خلافت اور وسائت اور بلایت کا اعلان کیا ان کی اطاعت کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ وآلہ وآلہ تحیل